پائریا کی پروبلم ہوتی کن کو ہے؟ پائریا کی پروبلم زیادہ تر ان کو ہوتی ہے جن کا پیٹ خراب رہتا ہے۔ یہ کوئی آپ کو ڈینٹیسٹ نہیں بتائے گا کبھی بھی۔ میں نے بہت ڈینٹیسٹوں سے بات کی، بڑے بڑے میڈیکل میں جو ڈینٹر کولیج چلاتے ہیں، ان سے بھی کئی جگہ میں لیکچر کے لیے گیا، سینئر ٹوپ موس ڈینٹیسٹوں سے بات کی۔ میں نے کہا تمہارے پاس میں پائریا کا کوئی علاج ہے؟ تو سب بولتے ہیں ہمارے پاس پائریا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ڈاکٹر کی اس بات کیوں؟ میں نے کہا ہم تو اس بات کیا کہ کسی کا دانت یہ دی اکھاڑنا ہے تو اکھاڑ سکتے ہیں، اس میں کسی کو دانت نیا لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں، اس میں کونسا کیمیکل بھرنا ہے، ابھی لیٹیسٹ اس میں کیا کیا ریسہ چورے پہلے لوگ سونا چاندی بھرہ کرتے تھے، آج کل بہت اچھے اچھے کیمیکل آگئے ہیں، روٹ کہنال کرنا ہے، دانتوں کی صفائی کرنی ہے، یہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، آگے پیچھے دو دو دانت اگائے ہیں، دانت باہر نکلا ہے ان کو کھیج کر کے ٹھیک کرنا ہے، ہم پائریاں بھی یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، کسی کسی کے مسوڑے ایسے لٹک جاتے ہیں، برس بھی کرتے ہیں تو اوپر نیچے ہوتے ہیں، پھر مسوڑے سوچ جاتے ہیں، صبح اڑتے ہی کھون آتا ہے موں سے، یہ یہ پروبلم ہوتی ہے، اب اس کا کیا علاج ہے، ایک تو کپال بھاتی پرانیام، جینیٹکلی مجھے بھی یہ پروبلم تھی، کیونکہ میری ماں کے مسوڑے کم دور تھے، ان کو سوچن آتا تھا مسوڑوں میں، ان کو کھون آتا تھا، لیکن پرانیام کی شن میں آ کر کے، میری پروبلم دور ہو گئی، میں آپ کو اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ کئی چیزیں جینیٹک چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے ابھی تک بھی میں زیادہ کھٹا نہیں کھا سکتا، پہلے تو بلکل بھی نہیں کھا سکتا تھا، چونکہ وہ بھی ماں سے ہی مجھے پروبلم تھی، چونکہ ماں کھٹا کھاتی تھی، ان کے دانت کھٹے ہو جاتے تھی، تو میں کچھ بھی ایک کلی یدی میں اس کی کھالوں ہوں، سنترہ کی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اناناس کا کھالوں، انار بھی کھاؤں تو میرے دانت کھٹے ہو جاتے لیکن اب انار میں ایک کٹوری بھر کھا سکتا ہوں، اب میں دو تین سنترہ کھا سکتا ہوں، اس سے میرے دانت کھٹے نہیں ہوتے ہیں، اناناس بہت زیادہ کھٹا ہو تو نہیں کھایا جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے اس کو منیمائز کر دیا ہے، 90% وہ ٹھیک ہو گیا ہے، کپال بھاتی کا اتنا بڑا رول ہے، دانت کے اندر جو کیوٹ یہ آ جاتی ہے، کھوکھنا ہو جاتا ہے دانت، اور وقت کے ساتھ آپ کے ہڈیوں میں اور دانتوں میں ڈیجنریشن ہوتا ہے، آپ کی گیپ بڑھتے جاتے ہیں، اور ان کے دویتر کچھرا جمع ہوتا جاتا ہے، اسے اور دانت خراب ہوتے ہیں، کپال بھاتی کرنے سے، آپ کا ڈائزیسن اچھا ہو جاتا ہے، کپال بھاتی کرنے سے، جتنا ضرورت ہے آپ کی ہڈیوں کو اور آپ کی دانتوں کو، جتنی کیلشیم کی ضرورت ہے، اور دوسری اس کیلئے جو صحیحوں کی پوشک تطور ہیں، وہ پورے مل جاتے ہیں، اور یہ، اب جیسے کناڑا کے ہمارے ڈاکٹر گگن بھلا جی، ان کی دھرم پتنے کو دانت میں، وہاں کے سینئر ڈینٹسٹ ہیں، تو ان کا ٹھیک ہے بھے اب اس کو بھر دیتے ہیں، ان کا بابا جی بولتے ہیں، کہیں پر بھی ہڈیوں میں دانتوں میں، کہیں پر بھی کوئی شرن ہو رہا ہے، اس میں ایک ایویٹی ہے، یا ڈی جنریشن ہو رہا ہے، گھس گئی ہیں تو آپ کپال بھاتی کرو آ جائے گا، اس نے جاری رکھا، اس کو چھے مینے یا کتنا سمجھ لگا، وہ جو اندر دانت میں کھوکھلاپن تھا بھر گیا، چھوٹی بات ہے، ہمارے لئے، لیکن میڈیکل سائنس کے لئے چیلنج ہے، اور مسوڑی کی تو کوئی دکھت رہی نہیں سکتی آپ کو، دانتوں کی کوئی دکھت نہیں رہے گی، کپال بھات ہی کرو، مین، پھر کبز نہیں رہنا چاہیے آپ کو، جن کو بھی یہ پائریا کی پروبلم ہے، مسوڑے پھولتے ہیں، جس دن آپ کو کونسٹیپیشن ہوگا، یا جس دن آپ کو ایسی ڈیٹی ہوگی، اس دن آپ کی بلیڈنگ زیادہ ہوگی، آپ کے مسوڑے زیادہ سوجے ہوگی، آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی، پیٹ ٹھیک ہوگا، تو دانت ٹھیک ہو جائے گا، اور داتوں سے پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، جن کو پائریا ہوتا ہے، تو پھر جو گندہ پانیوں پیٹ میں جاتا ہے، تو پھر بدبو آتی ہے، سانس سے بدبو آنے شروع جاتی ہے، تو آپ کپال بھات ہی کیجئے، آپ کا پائریا ہنڈڈ پرسنٹ اچھا ہو جائے گا، جو بدبو آ رہی ہے وہ موں سے کم آتی ہے، بیکٹیریہ ہوتے ہی ہیں، کٹانوں ہوتے ہی ہیں، وہ پیٹ میں جاتے ہیں، تو پیٹ کو پورا ہی خراب کر دیتے ہیں، اس لئے پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، مسوڑی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نیم اور ببول کی دانتوں نے سب سے اچھی ہوتی ہے، اور یہ بھی اوشدیہ طور پر دیکھی جائے، تو چرچٹا، اپا مارگ، الٹا کانٹا ہوتا ہے اس میں، نورمل ڈیلیوری کے لئے اس کو ہم کئی بار بتاتے ہیں، ایسے ایروید میں تو بہت اس کے پریوگ ہیں، اپا مارگ، چرچٹا، الٹا کانٹا ہوتا ہے، اس میں ایک لمبی سی، ایسی اس کی چھڑی سی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے دانیں ہوتے ہیں، بسمک روگ میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ اس کے دانوں کی خیر بنا کر کے کھاؤ، کچھ جانکاری آپ لوگوں کو، پورے ہندوستان بھر میں ہوتا ہے، اپا مارگ، تو یہ اس کی جڑ، اس کی دانتوں کرنے سے کتنا ہی بھینکر دانتوں کا روگوں ختم ہو جاتا ہے، اپا مارگ، لکھ لیں نا، چرچٹا، اپا مارگ، میں نے اس کے سامنے میں اسے لکشن بھی بتا دی، باقی یہ تو منجن ہے، اس منجن میں یہ ساری جڑی بوٹیاں ہیں، آپ کو پتائیے ببول ہے، نیم ہے، پدینہ، مجھو پھل، سیندرہ نمک، پپلی، چھوٹی، کالا نمک، ہکرکرا، لونگ، کالی میچ، کھپور، دیسی، پپلی، سمدری فن، سفٹک بھسم اور ہلدی، گھر پر بنانے کے لئے ہم منجن بتاتے ہیں، وہ تو آپ بنا ہی سکتے ہیں، سو گرام ہلدی، سو گرام سیندرہ نمک، سو گرام فٹکری کا پھولا، سو گرام ترفلا، سو گرام نیم کی چھال یا پتے، سو گرام ببول کی چھال، اور بیس گرام لوگ، یہ سات چیزیں ملا کر کے ہم نے منجن بنانے کے لئے بتایا، اس کو لاکھوں لوگوں نے، میں تو کہتا ہوں سائد کروڑوں لوگوں نے اپنے گھروں میں بنایا، اور اس کا اتنا اچھا ریجلٹ آتا ہے کہ گھر میں آپ بنا کر رکھ لیجئے ایک بار، پورے پریوار کا سائل بھر چلتا ہے، اور اس سے دانت ایک دب، اور کچھ ہے تو پہلے ہمارے ہاں پر بس سیندھا نمک، اور حلدی اور تھوڑا سرسوں کا تیل لے کر کے منجن کیا کرتے تھے، ان کے دانت بہت اچھے رہا تھے، دانتوں میں ایک ہی چیز ہے، جب بھی آپ کچھ کھائیں تو کچھرہ نہیں رہنا چاہیے، ناستہ کرتے ہیں، دوپر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، کلہ کرنا چاہیے، اچھے سے، 99% لوگوں کو کلہ کرنا نہیں آتا، اب تو پڑے لکھے لوگوں نے کلہ کرنا ہی بند کر دیا ہے، میں پہلے سنا کرتا تھا، بچپن میں اس کو لیٹین کے ہاتھ دھونے نہیں آتے، اور اس کو ہاتھ دھونے نہیں آتے، ایسے بولتے ہیں گاؤ میں، میں نے دیکھا پڑے لکھے لوگ، نیچے سے بھی نید ہوتے، اوپر سے بھی نید ہوتے، نیچے سے وہ آج کل لیٹین میں، وہ ایک پیپر سا رول آتا ہے، اس سے پوچھ کر کے چل دیتے ہیں، ویدیشوں میں تو ہمیں بہت بڑی پروبلم ہوتی ہے، وہاں دھونے کا سسٹم ہی نہیں ہے، سب پوچھنے کا ہی سسٹم ہے، پھر اس کے بعد میں وہ، فیشنر، وہ اس میں سینٹس ہی رکھتے ہیں، اور اسے سے مار لیتے ہیں، بس، لیٹین جانے کے بعد میں، دھوتے ہی نہیں پیچھے سے، پڑے لکھے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، ان کے وہ جو سسٹم ہوتا ہے، ہندوستان میں تو پھر بھی پیچھے سے نلی نلی جھگاڑ کر لیں تھے، ہندوستانی تو، یہ تو آپ دیکھتے ہو نا، انڈین کمبورڈ میں جو پیچھے سے سب میں نہیں آتی ہے، لیکن ایسی بھی ٹویلیٹ آتی ہیں جس میں پیچھے سے ایک نلی آتی ہے، اس سے تھوڑا بہت گزارہ ہو جاتا ہے، لیکن ویدیشوں میں تو یہ نلی والا سسٹم ہی نہیں ہے، اور ابھی ہندوستان میں بھی یہ ہو گیا ہے، لوگ بس پوچھ کر کے بھانگ لیتے ہیں، پھر مو، اب مو کی سافت، آج کل پڑے لکھے لوگ کیا، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، ایک اتنی سی کٹوری آئے گی، اس میں ون فورتھ نیبو کا ٹوکڑا آئے گا، آپ اس میں ایسے ایسے ہاتھ دھولیجئے، اسی میں ہاتھ دھولیں تو، دھوا کہا ہاتھ، آپ نے اس پانی میں ڈالا، اور بس اس کے بعد ہاتھ کو ایسے کیا، اور ایسے ہاتھ کیا، بھٹھ لیے، کلہ کرتی ہی نہیں، تو یہ بے کوپی چھوڑے، کھانے کے بعد میں کلہ ضرور کیا کریں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کریں، کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کریں، یہ سب فیشن باجی کے چکر میں، جو سوچھتا والی چیزیں، وہ گائب ہو جاتی ہیں، خیر، میں مسوریوں کی بات کر رہا تھا، اس میں یہ منجن بہت اپیوگی ہے، اس منجن کا آپ اپیوگ کیجئے، سبتہ میں بس ایک بار یہ ٹوٹھ پیشٹ کیجئے، اسے تھوڑا سا سوچھتا کی درشتی سے، ایک بار بہت میں انف بتا رہا ہوں، نہیں تو آپ کو اس کی عادت پڑ گئی نہیں، منجن یہ سب سے اچھا ہے، سو سال تک آپ کے دان ٹھیک گئی ہے، سو سال تک، نہیں تو آپ کے، میں ویسے جانکاری کے لئے پوچھ رہا ہوں، کتنے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جن کو کوئی نہ کوئی، جیسے دانتوں کی مسوریوں کی کیا کیا سمسیا، وہ سب کو بتا ہے، ٹھنڈا گرم پانی لگنا، مسوریوں کا فون نہ، کبھی کبھی بلیڈنگ ہونا، سوزنا نہ، دانتوں کی کوئی بھی پروبلم، مسوریوں کی کوئی بھی پروبلم، کتنے بھائی بہنوں کو ہے، ذرا ہاتھ اٹھانا، ہاتھ نیچے کر لیجئے، قریب 50% سے زیادہ لوگوں کو پوری ہندوستان میں رہتی ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے، اس طرح بتا رہا ہوں، اور سمادھان کیا ہے، کپال بھاتی پرنائیام، اور یہ کلہ کا، سوہ اٹھ کر کے بھی کلہ کیا کرو، اور پانی پیا کرو، ٹھیک سے، بس سے اگزم ٹھیک رہے گا، یہ دانتوں کے لئے میں نے بتایا، دانتوں کے لئے دودھا دی پینا جروری ہوتا ہے، دودھ جو ہے ہمیں، دودھ ہے، چھانچ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے لئے بہت پوشک کا کام کرتی ہے، ایسا آناج بھی ہوتا ہے جس میں کہلے سے پوری مہترہ میں ہوتا ہے، پراکرتک سکتسہ میں دانتوں کے لئے اور کوئی خاص اپائے کیا کرواتے ہیں؟ سوامی جی، دانتوں کے لئے، خاص کر کے دانت سے زیادہ مہتپورن مسورے ہوتے ہیں، کیونکہ مسوروں میں ہی دانت ہے، مسورے جس کے جتنے مجبوط ہوں گے، تو اتنے دانت جو ہے سسکت سوست رہے گا، اس لئے مسوروں کی، جیسے ابھی منجن کرتے ہیں آپ، یا پیسٹ بھی کرتے ہیں، تو جو جھاگ بچ جاتا ہے، ہم نے ایک پریوب لوگوں کو میں بتاتا ہوں، اس جھاگ سے مسوروں کی معلوس کر لیجئے، اور پھر اس کو کولا کریے، مسوروں کا سواست بہت ضروری ہے، اور ایک میں آپ سے نیودن کرنا چاہتا ہوں، کہ دانت کی بیماری، صرف دانت کی بیماری نہیں ہے، اس کے جو ٹاکسنس ہوتا ہے، بیس ہوتا ہے، وہ ہمارے بلڈ میں جا کر کے، بلڈ کے جو پلیٹلیسٹ ہوتے ہیں، ان کو آپس میں جور کر کے، ہارٹ اٹیک پیدا کر سکتا ہے، برین سٹوک پیدا کر سکتا ہے، اس لئے دانتوں کا سواست بہت بہت مہتوپورن ہے، اور ابھی سوامیج نے کہا، پھولا کرنے کا، ابھی امریکہ کی انورسٹیٹی نے ایک بڑی عدبت خوجکار کیا ہے، کہ کھانا کھانے کے بعد، یہ دھیان رکھیے آپ لوگ، تھوڑا اچھی طرح سن لیجئے، کھانا کھانے کے ترند بعد، کبھی بھی برس مت کریے، کم سے کم، بیس منٹ سے لے کر کے، ایک گھنٹے کے بعد برس کریے، اس کے پہلے ان بیگیان کو نے سجھاؤ دیا ہے، کہ کھولا کریے، کیوں کھولا کریے؟ تو اس لئے کہ کھولا کرنے سے جو ایروسیم ایسیڈ بنتا ہے، وہ جدی کھولا نہیں کرتے ہیں اور برس کرتے ہیں، تو جو ایسیڈ ہے وہ اندر تک چلا جاتا ہے، تو اینامیل تو خراب ہوتا ہی ہے، ساساس دیٹنسڈ ہوتا ہے، وہ جو ہے جو اندر کا جو دانتوں کے سواست جس پر نیرور ہے، وہ جو ہے، خراب ہوتا ہے، کم سے کم، بیس منٹ سے لے کر کے، ایک گھنٹے کے بعد ہی برس کرنا چاہیے، یہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، اور کھانا کھانے کے بعد، عوض سے بیس منٹ سے ایک گھنٹے کے بعد برس عوض سے کریں، اس کے پاہلے کھولا عوض سے کریں، یہ پرمانیت ہوا ہے، پریوک سالاؤں میں، تو اس لیے کھولا کرنا بہت جروری ہے، اور مسوروں کی مالیس، یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے، بہت مہت پورن ہے، اور برس بھی ہم لوگ 99% گلت طریقے سے کرتے ہیں، اور بے وجہ زیادہ کرتے ہیں، مجھے جیسن ویر میں کی طرف، بارڈ میری جیسن ویر کی طرف گیا ہوا تھا، ایک گاؤں ڈھانی میں، تو وہاں ایک بجرگ میں، قریب سو سال کے، ان کے 32 کے 32 دانت اور جا ہے، ڈاڑ سب ایک دم فنس کراس، میں نے کہا بابا جی کبھی داتوں کی، کبھی برش کیا، بولے ایک بار بھی نہیں، میں نے کہا آپ کے دانت اتنے اچھے کیسے ہیں، بلے دانت، دانت تو بولے آپ ہمولی دے کر کے دیکھو، گنا چوچتا ہوں اور چنے چباتا ہوں، ہم لوگ جو ہے، کلہ کرنا تو بھول گئے، برش کے اوپر بہت زیادہ بل دے رہے ہیں، اس کو بھی تھوڑا ساب دھیان دیجئے، ایک تو برش، زیادہ تر لوگ ایسے دھینگا مستشے کرتے ہیں، برش کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں کچرا ہوتا ہے بیچ میں، اس کو بس ہلکا سا، اوپر ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے، اور اس کو یوں یوں نہیں کر رہے کبھی، مسوڑوں کی مساج جو بتائی ڈوکٹر صاحب نے، وہ ضروری ہے، اس کے اوپر زیادہ دھیان دیجئے، اور داتوں کے اندر جو کچرا ہوتا ہے نا، وہ خطرہ ہوتا ہے، اس کو مجمنے دیجئے، اس سے پھر یہ شڑانت پیدا ہوتی ہے، اس سے بیکٹیریا پیدا ہوتی ہے، اس سے ہی پائریا پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں، یہ داتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتائی، بطاقی کیinesی مقابل��릴게요، اس کے اوپر زیادہ دیجائے، اس کے اوپر زیادہ دیجائے، اس کے اوپر زیادہ دیجائے،